یو پی کے جل شکتی منتری مہندر سنگھ نے وارن اسی میں باڑ گرست علاقوں کا ہوائی سروکشن کیا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ راجستان اور مدی پردیش سے تیزی سے پانی آیا ہے جس کی وجہ سے پردیش میں یہ حالات ہیں حالکہ یہ رہتکار لگاتار چل رہا ہے باڑ بیڑتوں کی بھی لگاتار مدد کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں جل شکتی منتری مہندر سنگھ سر آپ نے نیرکشن کیا نیرکشن میں سر کیا پایا دیکھیں گنگا کا جلستر بڑھا ہے جس طریقے سے راجستان سے 22 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا اس کے قارے سے چمبل کا جلستر 9 میٹر بڑھ گیا چمبل کے بعد جمونہ کا جلستر بڑھنا اور جمونہ آ کر کے جب گنگا جی میں ملی تو گنگا کا جلستر بڑھا ہے بہت سارے ہمارے بلیا کے گاؤں میں پانی چلا گیا اوریہ اٹاوہ ہمیرپور جالاؤن کے چتر میں جل بھرا ہوا ہم لوگ نے اٹاوہ اور ایہا اور جالاؤن ہمیرپور کو دیکھا اٹاوہ کا پانی کافی کم ہو گیا ہے اور ایہا کا پانی کم ہو گیا دھیرے دھیرے پانی جلستر گھٹ رہا ہے ہمارے بارانسی میں بھی خطرے کی نیسان سے نیچے پانی چلا لیکن بھی پرواہ بہت تیج ہے ابھی ہم لوگ نے راجگھاڑ دیکھا ہے پرانے پل پر دیکھا ہے چوکا گھاڑ دیکھا سرائیہ دیکھا راہہ سبروں میں جا کر کے بھی دیکھا ہے اور ان کو راہت کٹ کا بطرن بھی کیا ہے پوری طریقے سے ہمارے یہاں کے اسثانی سبھی ویدھائیگن ہمارے منتری گھن سبھی جنپردیدی اور سنگٹھن کے لوگ اور جلا پرشاسن پوری سکریتہ تکپرتہ کے ساتھ کام کر رہی ہے جس کے قارن سے پوری طریقے سے جو لوگ پربابیت ہوئے ہیں سرکشت ہیں باہر کے راجیوں سے پانی آ رہا ہے تو اس کو لے کر کچھ پربابیت لیا ہے دیکھیں پاہر کے راجی سوابابیت روپ سے ندی ایک دوسرے راجی سے ہو کر کے گجرتی ہے جو چمبل آتی ہو مدیپردیس اور راجستان سے ہو کر اتر پردیش میں آتی ہے آتی برشتی ہوئی ہے راجستان میں اور مدیپردیس میں جس کے قارن سے کوٹا بیراج کا پانی چھوڑا گیا اور باقی پانی آئے جس کے قارن سے جلستر بڑھا ہے سوابابیت روپ سے ہم سب لوگ اس پر نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے اچھی طریقے سے پرابندن کریں تو یہ تھے جل شکتی منتری جن کا کہنا ہے کہ باڑ سے نپٹنے کیلئے تیاری پوری کر لے گئی ہے سی ایم یوگی کے نردیش پر وہ خود یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے تمام جگہوں کا نرکشن کیا اور باہر کے راجیوں سے جو پانی آ رہا ہے اس کو لے کر کے بھی دوسرے راجیوں سے بات کی جا رہی ہے کیمرہ پرسن ارون کے ساتھ ویشاند شیرواستو زی میڈیا واران اسی واران اسی میں ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے جہاں ایک طرف گنگا ندی کا جلستر بڑھنے سے سبھی گھاٹ ڈوب گئے ہیں وہیں دوسری اور وارونا ندی کا پانی بڑھنے سے ندی کے کنارے فرسٹ لو میں پانی بھر گیا ہے حالانکہ موقع پر دیش کا سب سے بھروسے مند نیوز پورٹل www.zupuk.com دیش پردیش کی بڑی خبریں راجنیتی کرائیم کے ساتھ آپ کے گاہ اور کسوے کا پورا ہاں سہت اور کریئر کی تمام جانکاری دن بھر تازہ ترین خبریں کبھی بھی کہیں بھی تو آج ہی لوگ آن کریں www.zupuk.com دیش کا سب سے بھروسے مند نیوز پورٹل www.zupuk.com دیش پردیش کی بڑی خبریں راجنیتی کرائیم کے ساتھ آپ کے گاہ اور کسوے کا پورا ہاں سہت اور کریئر کی تمام جانکاری دن بھر تازہ ترین خبریں کبھی بھی کہیں بھی تو آج ہی لوگ آن کریں www.zupuk.com موسیقی موسیقی